اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ انسپریشن کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ موٹیویشن اور انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے انسان ہمیشہ وہ ہی کچھ کرتا ہے جس سے وہ انسپائر ہوتا ہے تو آج جب میں نے آپ کو میڈیٹیشن کے لیے چورٹ میسیج بھیجا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو ایک فن کے اندر مولا بننے کی کوشش کرتا ہے جو ایک چیز کے اندر ایکسپرڈ بنتا ہے ایک چیز کو ٹائم دیتا ہے تو وہ ہی اس کے اندر ایکسپرڈ بنتا ہے اگر آپ تھوڑا 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 بہت کچھ کرنا شروع کر دیں تو آپ ساری چیزوں کے اندر ایوریج رہ جاتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے اندر ایکسپرڈ نہیں بنتا ہے ایک بروس فلی گزرا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سب سب نے نام سنا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے خیال کراتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ بہت ایکسپرڈ تھا اس کی ایکوٹیشن ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے سے نہیں ڈرتا جس کو دس ہزار داؤ آتے ہیں میں اس بندے سے نہیں ڈرتا جس کو دس ہزار داؤ آتے ہیں بلکہ میں اس بندے سے ڈرتا ہوں جس نے ایک ہی داؤ کے دس ہزار بار پریکٹس کی ہوئی ہیں اس بندے سے ڈرتا ہوں جس نے ایک ہی کک کی دس ہزار بار پریکٹس کی تو یہ سفر آپ لوگوں کا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کو آپ نے کیری آن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ ڈیزائنگ میرے لی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کورس سے فری ہو جائیں گے تو میں آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف لے جاؤں گا یہ آپ کا سفر ہے ٹھیک ہے بس اسی کے اوپر لے کے چلنا ہے ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ یا ایمازون یا ای کامرس نہیں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا رہا ہوں آپ لوگوں نے اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلے جانا ہے بہت زیادہ چیزیں کرنے کی خوشش نہیں کرنا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے کہ وٹ اس ٹائپو گریفی ٹائپو گریفی کیا ہے یا ٹائپو گریفی کیا ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈیزائن چار پیلرز کے اوپر کھڑا ہے جس میں کلرز ٹائپو گریفی شیپ اور سائز ڈائمنشن ان چار چیزوں کے گرد گھومتا ہے جس میں سے کلرز کو کل ہم نے پڑھا تھا ٹیک ہے اور شیپس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اب بار یہ آگئی ہے ٹائپو گریفی تو بھائیہ ٹائپو گریفی کیا ہوتی ہے ڈیزائن میں جو چیز لکھی گئی ہو یا جو ٹیکسٹ لکھا جائے اس سے ٹائپو گریفی کہتے ہیں ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے اندر جو ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس سے ٹائپو گریفی کہتے ہیں اور یہ ڈیزائن میں ہونا بہت بہت ضروری ہے یہ ڈیزائن کو ایک کونٹیکسٹ دیتا ہے مثلا اگر ڈیزائن میں سے ہم ٹیکسٹ نکال دیں تو ہم اسے پوٹو گریفی یا آرٹ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیزائن نہیں کہنا رہی اگر ہم ڈیزائن کے اندر سے ٹائپو گریفی کی اتنی اہمیت ہے ٹائپو گریفی کہتے ہیں جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں نہیں اس کے اندر تو اسے ٹائپو گریفی کہتے ہیں اس کی اتنی امپورڈنس ہے کہ اگر ہم اپنے ڈیزائن کے اندر سے ٹائپو گریفی یا ٹیکسٹ کو نکال دیں تو وہ ڈیزائن ڈیزائن نہیں کہلوائے گا وہ فوٹو گریفی یا آرٹ کہلوائے گا ٹیک ہے اچھا آرٹ میں اور ڈیزائن میں کیا فرق ہے میں نے کہا نا کہ وہ آرٹ کہلائے گا وہ ڈیزائن نہیں کہلائے آرٹ اور ڈیزائن میں کیا فرق ہوتا ہے اب یہ بتا آرٹ جو ہوتا ہے نا آرٹ آرٹ ایکسپریسیو ہوتا ہے کس طرح سے ایکسپریسیو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آرٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اپنا تخیل بیان کرتے ہیں وہ جو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آرٹ کے ذریعے ان فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں یعنی کہ آرٹ جو ہوتا ہے وہ جو آرٹ بنا رہا ہے جو آرٹیسٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگز کا اظہار ہوتا ہے آرٹ کے اندر لیکن ڈیزائن اس کے بلکل برعکس ہوتا ہے ڈیزائن ایسا ایکسپریسیو ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے اس میں ان کی فیلنگز کا خیال رکھا جاتا ہے دوبارہ سے بتا رہا ہے آرٹ میں آرٹیسٹ اپنی فیلنگز کا دھیان رکھتا ہے اپنی فیلنگز کا خیال کرتا ہے جبکہ دیزائن جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ان کی فیلنگز کا خیال کیا جاتا ہے آرٹ میں یہ دکھا جاتا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں اپنی احساسات بتائے جاتی ہیں جبکہ دیزائن میں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ جو بندہ اس دیزائن کو دیکھے گا وہ کیا محسوس کرے گا یا اسے کیسا محسوس کرنا چاہیے تو یہ ڈیفرنس ہے پارڈ اور ڈیزائن کیا کیونکہ جو چیز ڈیزائن میں بہت زیادہ بہت زیادہ کرتی ہے وہ ٹائپوگرافی ہوتی ہے وہ ٹک ہوتا ہے اگر آپ اپنا سارا دھیان ٹائپوگرافی پر لگا دیں اور اسے صحیح بنانے میں کامیام ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیزائنر کہلوا سکتے ہیں یعنی کہ ٹیکس کی ٹائپوگرافی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے تو ذرا مجھے بتائیں ہاں کہ آپ کو ٹائپوگرافی کی سمجھ آگئی اور آرٹ کیا ہوتا ہے اور ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ذرا مجھے چیٹ میں بتائیں ہاں گوڈ ہو گیا ماشاءاللہ پک کر جاتے ہیں بہت اچھے سے پک کر جاتے ہیں مجھے اس لیے آپ لوگوں کو پڑھانے کا مزہ آتا ہے میں ویٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی کلاس کا میری طبیعت نہیں ٹیک تھی لیکن میرا دل ہی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو نہ پڑھاؤں اس سے ہو ہی نہیں کیونکہ آپ پک کر جاتے ہیں فوکس کے ساتھ لرن کر رہے ہیں مجھے بہت مزہ آ رہا جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ڈیزائن کی ایک پوری سائنس ہے جس طرح میں نے کل کلرز کو پڑھایا ہوگا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے وہ کلر استعمال نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ٹائپو گریفی میں بھی یہی اصول ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ٹریٹ ایز آ سائنس اس کے ساتھ ایز آ سائنس ٹریٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے کوئی چیز بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو فانٹ کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کا سٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہوں جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا تھا تو وہ میں نے فانٹ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے جا کے ہم اس کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ فقط ایک سٹائل ہی نہیں ہوتا رائٹ فانٹ جو ہے نا وہ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایموشن کننیکشن یا دوسری رکھنا بہت ضروری ہو یعنی ان کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح کلرز کے اپنے اپنے مطلب ہوتے ہیں اس طرح فانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک زبان رکھتے ہیں وہ بھی بول کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ جسٹ ایک سٹائل نہیں ہوتا ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے ان کے ساتھ ایموشنل کننیکشن ہوتا ہے ہمیں ان کو دیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فانٹ بیسکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے اب ایک 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 زیادہ میں نے ہیپی لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہیپی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہیپی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہیپی نس لکھا ہوا ٹھیک ہے اب میں یہاں اس کو جو ہے نا بن کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لکھئے میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے تعریف بتائی ہے کہ ایموشن کنیکشن ہوتا ہے فانٹ کا ہمارے ساتھ تو ایک پوسٹ ہے جس کے اندر ہم ہیپی نس کو ہیپی نس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ٹھائٹ تو اب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو ہیپی والی فیلنگ فانٹ نمبر ون کو دیکھ کے آ رہی ہی ہے اس فانٹ کو دیکھ کے ہیپی نس فیل ہو رہی ہے یا فانٹ نمبر ٹو کو مجھے دیکھ کے بتائیں گا آپ کو ہیپی نس اب ہے دونوں ہیپی ہی یہ بھی ہیپی لکھا ہوا ہے یہ بھی ہیپی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کا جو ہے وہ کنیکشن وہ کس کو دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ اکثریت نے جو ہے نا وہ پوائنٹ نمبر ٹو لکھا ہے جو کہ بلکل رائٹ جو کہ بلکل رائٹ ہے یعنی کہ اب دونوں ہیپی ہی لکھے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فانٹ کا حمیثمال کتنی کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ نہیں کہ جو دل لگا بڑا ٹیڑا مجھے تو یہ پسند ہے نہیں میں نے بتایا کہ آپ نے ڈیزائن کو ایز این ایز ایز سائنس اس کے ساتھ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے آرٹ اس کو نہیں لینا بھئی مجھے پسند تو وہ آرٹ بن جائے گا جس کے اندر آپ اپنی مرضی ڈال دیں گے نہیں اس کو آپ نے ایز ایز سائنس ٹریٹ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ والا جو ہیپی ہے اس کو دیکھتے ہی ہمیں ایک خوشی والی فیلنگز آئیں گے تو جب بھی آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوں تو اس میں آپ نے اس چیز کا خاص کعال کرنا ہے کہ مجھے فانٹ کونسا چوز کرنا ہے اچھا اب ایک ایک بریک اپ ہو گیا ہے ایک میاں بیوی کا بریک اپ لے لی جائے یا ایک لور جو ہے نا ان کا بریک اپ ہو گیا اور اس نے اسے لکھ بیجا ہے گوڈ بائی مائی لور ٹھیک ہے تو اب آپ اگر اس کے اوپر غور کریں تو یہ گوڈ بائی جو ہے نا یہ فانٹ ایسا ہے جو ڈھیلا ڈھیلا سا محسوس ہو رہا ہے جو ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا ہے ایسے مطلب جیسے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے رائٹ آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ چیز محسوس ہو رہی ہے نا کہ گوڈ بائی مائی لور اور یہ مطلب اداز سائی فانٹ یعنی کہ اگر آپ کشی کے لیے فانٹ چوز کر رہے ہیں تو آپ کو سیپرٹ فانٹ چوز کرنا ہے اگر آپ کو سیڈ پوسٹ بنا رہے ہیں کچھ سیڈ ڈیزائن بنا رہے ہیں جس میں سیڈنس کا اظہار ہے تو آپ ایسے فانٹ کا استعمال کریں گے جو ہے جو کہ آہ سیڈنس کو ضائع کرتا ہے اردو کے اندر اتنی کمپلیکسیسٹی نہیں ہے تو آپ اردو کے اندر کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیزائن کو نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ پالا تو ہمارا انگلیش فانٹ کے ساتھ ہی پڑھتا ہے تو یہ فانٹ یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کنیکشن کتنا ہوتا ہے انسان کے ساتھ فانٹس کا ایموشن کنیکشن ہمارے ساتھ کتنا زیادہ ہے کہ ہیپی یہ بھی لکھا ہوا یہ بھی لکھا ہوا لیکن نمبر ٹو کو دیکھ کے میں محسوس ہیپینس فیلنگز آتی ہے ہمارے ایموشنز چینج ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے اگر گوڈ بائی مائی لور کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایموشن جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی سیڈ ہو رہے ہیں اب نیچے ایک اور فانٹ میں میں نے یہ ڈریپنگ فانٹ یہاں پہ لکھا see you tomorrow اب ایک دوست وہ آپ کو یہ لکھویج ہے کہ see you tomorrow اس کو دیکھ کے کیسے فیلنگز آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ لگ دا کل میری خیر نہیں ہے کہ نہیں یعنی کہ اس کو دیکھ کے یہ خون جو ہے نا وہ ڈریپنگ نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ لگ رہا بھی کل لگ دا میری گردن یاد میں اڑا دے نہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھ کے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا see you tomorrow وہ دیکھ کے ایسی خوشی والی فیلنگز کوئی نہیں آ رہی کہ کل میرا جو یار ویلی ہے وہ میرا اچھا سہاگت کرے گا ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو بلاتا ہے تو خوشی اس کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی خوشی والی فیلنگز نہیں ٹھیک ہے تو فونٹ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایموشن کننیکشن ہوتا ہے سو جب بھی فونٹ چوز کریں جس طرح ہم نے کلر کے بارے میں جانا تھا کہ ہمیں کیسا کلر چوز کرنا چاہیے کیونکہ کلرز مانی رکھتے ہیں خوشی والی کلرز اور ہیں بھوٹ والی کلر اور ہیں اٹریکٹی اور ہیں اسی طرح فونٹ بھی مانی رکھتی ہیں تو ہمیں یہ ریسرچ کرنی ہوگی کہ ہم یہ جو ڈیزائن بنانے جا رہی ہیں یہ ان کے لیے بیسٹ فونٹ کون سے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہم گوگل سے مدد لے سکتے ہیں کہ بیسٹ فونٹ فور ایڈوکیشن تو وہ آپ کو نام بتا دیں وہاں سے وہ نام جو ہے نام کے انواح میں آکے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو وہ چیڈ جی پیٹی کی بھی مدد ہم لیں گے جب ہماری نیکس کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں ویسے تو فونٹ کی ڈھیر سار اقسام ہے لیکن یہ دو اقسام جو ہیں وہ بہت نارمل ہیں اور آپ کو اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ معلوم ہونا بہت بہت ضروری ہے اب فونٹ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ڈھیر سارے قسم کے ہوتی ہیں لیکن دو فونٹ جو ہیں وہ انتہائی important ہیں وہ ہے san serif اور serif ٹھیک اب یہ san serif اور serif کیا ہوتا ہے یہ جو serif ہے سارے ٹھیک یہ فرنس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہینڈل والے ڈنڈی والے ٹھیک دیکھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فیشن ہے یا ریال سٹیٹ ہے ٹھیک ہے آپ جب ان کی جو ہے نا وہ ایڈز فینسی ہوتے رائٹ بلکل وہ فینسی ہوتے جب بھی آپ لگزری کوئی ڈیزائن بنا رہے ہو تو اس کے اندر آپ سیرف فونٹ یوز کریں اور اس کے برقص جب آپ کوئی سیمپل ڈیزائن کر رہے ہوں جی جی سیمپل فونٹ جو ہے بگیر ہی 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 ہو رہے ہوتے جی جو فینسی جو لگزری ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو بلیک کلر ہوتا ہے اس کو مطلب یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر گولڈن کلر جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے سلور کلر جو ہوتا ہے اس کو یہ جو لگزری آئیٹم ہوتے ہیں ان کے کلر یہ ہوتے ہیں تو جب آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ دیزائن کر رہے ہوں تو آپ اس کے اندر سیرف فونٹ یوز کر سکتے ہیں اور جو سیمپل فونٹ ہیں ان کے اندر آپ سیمپل ڈیزائن ہیں ان کے اندر آپ سین سیرف فونٹ یوز کر سکتے ہیں اچھا تو اب میں ایک اور چیز آپ کو سمجھ ہوں آپ کینوہ کے اندر جب جائیں گے تو کینوہ میں آپ دو قسم کے فونٹ ملیں سیرف اور سین سیرف ہر فونٹ یا تو سیرف ہوگا یا تو سین سیرف ہوگا اچھا مثال کے طور پر میں اب آپ کو فرق بتانے لگا ہر فونٹ یا تو سیرف ہوگا یا سین سیرف ملے گا آپ کینوہ 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 یا ہینڈل والی ہوں گے یا بغیر ہینڈل والے ہوں گے سادھے ہوں گے اب مثال کے طور پر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ وقت بھی توڑا ہے کہ یار میں یہ ڈیزائن بنانے لگا ہوں مجھے نہیں بتائی اس کے لئے سیرف یوز کروں یا سین سیرف یوز کروں بلکہ آپ جب ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ آپ یہ شناخت کر لیں گے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے یہ فینسی ہے یا سادھا اگر سادھا ڈیزائن ہے تو اس کے اندر آپ سین سیرف سیمپل پونٹ لگا دیں گے اور اگر فینسی ہے تو اس کے اندر آپ سیرف پونٹ استعمال کر دیں گے تو آپ کا ڈیزائن اکورڈنگ سائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے فینسی ڈیزائن بنا رہے تو سیرف یوز کر لیں اور آپ سیمپل ڈیزائن کوئی بھی کر رہی ہیں تو اس کے اندر آپ سیمپل فونٹ یوز کر لیں گے اب میں اگزیمپل آپ لوگوں دیکھ دکھاتا ہوں اب ایک ریال سٹیٹ کے لئے ہم جو ہے وہ ڈیزائن بنا رہے ٹھیک ہے اب یہ جو فونٹ میں لکھا ہے یہاں پہ دیکھ اب یہ کون سا فونٹ ہے کوئی بتائے گا مجھے یہ سیاریف ہے یا سیان سیاریف ہے رائٹ یہ سیاریف ہے اور میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہ کون سا فونٹ ہے یہ سیاریف ہے یہ سیاریف جس کے آپ کو یہاں سے کونے نظر آ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں تو آپ ریال سیٹ کے لئے جب بھی فونٹ چوز کریں گے تو آپ سیاریف کریں گے اب یہ دیکھیں اب کینوہ کے اندر دھیر سارے فونٹ آ رہے ہیں اب یہ اب آیا لیبرے ریگولر ہے یہ کون سا فونٹ ہے مجھے بتائیے گا یہ سیاریف تھا یا سین سیاریف ہے یہ جو میں اب آیا لیبرے یوز کیا ہے یہ کون سا فونٹ ہے رائٹ یہ جو ہے یہ سیاریف ہے یہ سین سیاریف نہیں ہے یہ سیاریف ہے اور اگر یہ جو اب میں نے چوز کیا ہے تیلی گراف میڈیم یہ کون سا فونٹ پتا کہ جو میں چوز کی ہے اس کے لیے فونٹ کون سا بیسٹ ہے اس کا نام بیسٹ کون سا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ سیف فونٹ کون سا چاہیے آپ نام نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ یہاں پہ سیاریف آئے گا تو اگر آپ وہاں پہ کوئی بھی فونٹ یہ جو ہے یہاں سے مثال لے لیتا ہوں کہ یہ بھی سیاریف ہے آپ ریال سیٹ کے لئے ایک ڈیزائر منا رہے ہیں یہ بھی سیاریف ہے اچھا جی اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ سیاریف ہے اور نیچے ہم چلے جاتے ہیں یہ آرجنٹ یہ بھی سیاریف ہے تو اگر آپ ریال سیٹ کے لئے ڈیزائن کر رہے ہیں تو ان ٹو ان ٹین وں میں سے آپ کسی بھی فونٹ کو استعمال کر لیتے ہے ہیں تو پھر رولا پڑ دے گی اس کا مطلب آپ نے اس کی سائنس کا خیال نہیں کیا جیس جیسے 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 رونگ ہو جائے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا مطلب آسمان تو نہیں گھر پڑے گا لیکن اٹریکٹیو نہیں بنے گا دیکھنے منمرضی ہماری جو ٹپ ہے جس اس کا خاص خیال کرنا ہے سال کے طور پر جو لائن کے اندر لفظ ورڈ لائن کے اندر لفظ چوز کر رہے ہے وہ سیونٹی سے زیادہ نہیں ہونے چاہے یعنی کہ جو یہ نائن الفاظ ہے اگر آپ کوئی بھی پیراگراف لکھ رہے ہیں آپ کوئی کہانی لکھ رہی ہے وہ اس طرح لائن کے اندر سیونٹی ورڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہے اگر سیونٹی تک ہوں گے تو آنکھ اس کا اہاتہ کر سکے گی اس سے read able سمجھے گی اگر سیونٹی سے زیادہ الفاظ آپ لکھ لیتی ہیں تو ہماری انسانی آنکھ اہاتہ نہیں کر سکے گی ٹھیک ہے اور وہ design complex ہو جائے گا اور جو اس سے اگلی چیز ہے آپ نے جس کا خیال کرنا ہے وہ خیال یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی design بنا رہے ہوں اس میں font pairing کا خیال کرنے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی design بنائیں گے اس کے اندر font pairing کا خیال اس طرح سے کرنا ہے کہ صرف ایک ہی font نہیں چھوز کرنا پورے design یعنی یہاں سے لے کے نیچے تک آپ نے text 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 لکھا ہوا ہے اس کے اندر صرف ایک ہی font نہ جلتا رہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دو font کم مز کم استعمال کرنے ہیں تاکہ ہماری انسانی آنکھ جو ہے اس کا فرق جو ہے وہ جان سکے ایک ہی font چلاتے رہیں گے مثال کے دور پہ اس کو یہاں سے اڑا دیتے ہیں تو انسانی آنکھ جو ہے وہ puzzle ہو جائے گی انسانی آنکھ جو ہماری آنکھ ہے وہ puzzle ہو جائے گی اب اس کا جو ہے ہم اگر یہاں پہ کوئی اور font لگا دیتے ہیں یہاں سے یہ تو سائز چاہے اتنا بھی کر دیں ہم جتنا مرضی زیادہ کر دیں لیکن ہماری آنکھ جو ہے وہ فیصلہ سازی کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے different font کا جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری انسانی آنکھ جو ہے اس کا فرق جان سکے یہ نہیں کہ ایک یہ font amuse کیا جائیں اور جو ہے نا ہماری آنکھ کو پتہ ہی نہ چلے تو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا امید کرتا ہو آپ کے ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اگر کوئی سوال ہے پوچھ لیجی گا یہاں تک آج کی ہماری کلاس تھی باقی چھوٹیاں ہے ایک دو دن تو اب ان کلاس کو ریوائز کرتے رہے گا جو انجوائے کریں جب یاد کی گا موسیقی